ملائکہ فبوی صلیون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلیون علیہ وسلم بسم اللہ السلام علیہ وسلم وعلا آلکہ صحابکہ یا خبیدی الحمدللہ میرے لیے یہ لمحات دہائی برکت والے ایمان والے اور بخشش والے ہیں کہ اس دیار غیر میں جن محبتوں کے ساتھ حضران بھائی نے اپنے اس نئے گھر میں حضور کی اس محفل کو سجایا ہے اور نبی رحمت کے ذکر خیر سے ہمارے دلوں کو گھرمایا ہے یہ نہ سوچے کہ آواز کیسی ہے یہ سوچے کہ ذکر کس کا ہے اور جس کا ذکر ہے وہ کائنات کے والی ہے وہ نبیوں کا سردار ہے وہ سید المرسلین ہے وہ خاتم النبی ہی اور یہ سوچے تماما ہے اللہ سبحانہ وتعالی نہیں سوچے مولوی اور پھر ایک دیگر کیا ہے۔ ایک بہتر ہوگا ہے۔ اس کی طرح کا اکیت اور مقابلہ حالتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہم ہیں ہم 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 نحن فکرد محسوس کرتا ہوں کہ ہم حضور کے ذکر میں بیٹھنے والے اور نبی رحمت کے تذکر سن کر دلوں کو اور مچلنے والے بوجھ بھی پڑتا بلکہ دل کھل جاتے ہیں جیرے مسکران سے مچل جاتے ہیں کہ جس کا ذکر ہوتا ہے جس کے ذکر میں بیٹھے ہیں جو کائنات کا والی ہے وہ نبیوں کا سردار ہے لیڈرز آم دو پروفٹ مرسی فور دا مین کائی اتنی بڑی شان اتنی عظمت والا تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں ادنان بھئی آپ تو نسبت والے ہیں میرے بابا جی کاسب موڑیٹی نسبت سے بیٹھ کر رہا ہے ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کا رہے ہیں اس بابا قاسم نے موڑا شیر میں بیٹھ کر جب اللہ کی صدا کو پلند کیا تو سینے میں عشقِ رسول کے فیض کو آباد کیا مجھ جیسے ایک بیکار انسان میں نے دنیا کا سفر کیا لاکھوں کے مجموع میں بیٹھا یہ نہیں دیکھا کہ کتنے ہوں گے یہ دیکھا کہ جس کا ذکر کرنے آئے اس کا کتنا کمال ہے سبحان شخص والا اللہ اور آج بھی اس دفعہ بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا صرف اردان بھائی کی محبت کہ میں صرف چھوٹے بھائی پیریفت صاحب کا ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو میں نے کہا میکسیمم ٹائم میں ان کے ساتھ گزاروں گا آج صرف میں تین ہفتے کے بعد یہاں پہ اس محفل میں ان کے نئے گھر میں اور پھر آج کا دن میرے لیے بھی بڑی برکت والا کہ میری والدہ صاحبہ کا صلی اللہ موڑا شیعہ میں آج بہت بڑا فتم تھا درواز شیعہ میں وہاں پہ تھا تو اس نسبت سے اردان بھائی نے کہا کہ یہ دعا کے لیے محفل سجائی جائے گی الحمدللہ یہ کتنا بڑا کرم ہے اور یہ یاد رکھنا میرے دوستو میں کوئی تقریر آج نہیں کہہ رہا ہوں محفل میں ایک میسج جو ہے ہمارا دوستو کیا کا اور اسی کے حوالے سے جو آیات ربانی کا قبلہ آفت صاحب نے ورد کیا تلاوت فرمائی یہ سورہ عشر کی آیات ہیں اور اس کے مطلق حدیث کے مطلق میرے نبی نے یہ بہترین ہے یہ بہترین ہے یہ بہترین ہے اس قرآن کیا وہ کیا تھی اور آفت صاحب سے بھی ہمارا تعلق ہے یہ آج بیس سال سے زیادہ آتا ہوگا پورے دوستوں سے زیادہ دار ہیں سارے میں ساتھ منسلک اور یہاں پر بڑی بڑی محفلیں ہم نے کی تو اس وہ یاد پڑھ رہے تھے تو میرا تو ورد دس او بہ شام پڑھتا ہوں اس حدب سے میں نے یہ عدیث پڑھی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ حشر کی یہ آخری تین آیات پڑھے گا جس میں اللہ کی شان عورتی علیہیت عورت کی وعدانیت اس کا کمال اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے تو جو ہے ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کی بکشش کی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جا صبح اٹھ کے پھر پڑھے گا تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کی بکشش کی دعا کرتے ہیں اب حضور نے فرمایا ہے میرے تو وزیفہ بنا لیا ہے اس کا یہ بڑی برکت ہے تو یہ قرآن عظیم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اس کے معنی کو جو اللہ تعالی نے میرے رسول کے اس نور والے سینے مبارک میں قرآن عظیم دیوائی نہیں یہ جو ہماری بیٹرمنٹ کے لیے اللہ نے نور کے سینے میں اتارا یہ صرف یاد کر کے لفظوں کو نہیں اس کے معنیوں کو بھی دیکھیں کہ کیا اعلام ہے کتنی بڑی برکات ہے آج پوری دنیا میں ہم کلمہ پڑھنے والے لمحہ فکریہ بن گئے پریشان حال ہم کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کی افادیت اور اس کی معنویت سے دور ہو لیکن وہ بھی زمانہ تھا نہ تلوارے تھی نہ تیر تھے نہ طاقتیں تھی سینہ ایمان سے مرا ہوا تھا وہ تین سو تیرہ کتنے شان والے تھے بدری ایمان وہ حضور کے چہرے پہ دیکھ اپنی جانوں کو کربان کرنے والے انہوں نے نہیں دیکھا کہ آخر ہزار یا سات سو بندہ ہے انہوں نے حضور کے نور والے چہرے کو دیکھا اپنی ایمانوں کو کامل کیا اور حضور کے دعا دی پر وہی جو ہیں آج پوری دنیا میں ہمیں صحیح پر نظر آتے لیکن اس وقت جو حالات ہیں کتنی پریشانی ہم پہ ہم اس ویلیو سے اس پیغام سے دور ہوکے اپنی ذات کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میری ذات بن جائے تیری ذات نہیں بنے گی جب اس کی ذات سے لگ جاؤ گے تو پھر ذات ہوگی پھر انعام ملے گا اس دیار میں بھی میرے دوستوں ہمیں یہ چاہیے ایسی خوبصورت مجالس میں بیٹھ کر ذکر گیدرنگز جو ہیں یہ یہ بڑی مینک فول ہیں یہ بڑے انعام والی ہیں میں تو کتنے بیس سال سے یہاں پہ بھی کتنی محفلے کی میں بداؤٹ اینی کنڈیشنز اس لیے کہ یہ ذکر جو ہے نا مجھے دوچاشنی آتی ہے اس میں مجھے دوچاشنی آتی ہے یہ انعام ہے ذکر کا اور یہ بغیر نسبت سے نہیں ہوتا نسبت کامل ہوگی تو پھر انعام ہوگا اور جس طرح میری نسبت بابا جی خواجہ قاسم مورگی کے ساتھ ہے خواجہ غریب النواز پیر محمد زیدان کے ساتھ ہے امام العرفین کے ساتھ ہے تو یہ وہ نسبت ہے روحانی بھی ہے اور خونی بھی ہے اور ان کا یہ فیدان ہے اسی طرح جتنے بھی یہ بابے یہ ذکر والے جہاں جہاں بیٹھے انہوں نے آکے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میری تعریف کرو آنے والے کو یہ ہی کہا کہ اللہ کے ذکر کو اپنی منزل بنا کرو اور جس نے ذکر کو کر لیا اتنی معرفت یہ دراستے میں بھی آ رہے تھے فیصل بھائی نے بات کی کہ یہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے سے انہام حاصل ہوتا ہے نبی کے پاس سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے میں انہیں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی شان یہ عظمت ہے کہ واپن جلال کی جو شانے ہیں وہ انبیاء کے سینوں میں ڈالتا ہے اور میرے اور آپ کے رسول میں تو وہ شانے جو کائنات میں جتنے جتنے نبیوں کو ڈالی ان کی انتہا میرے مصطفیٰ کے سینے میں فرمایا اتنی بڑی معرفت جب حضور کے سینے میں ہے انہوں نے مکہ کی مشکلوں کو نہیں دیکھا انہوں نے مکہ والے سرداروں اور ان قریشیوں کی ان عذیتوں کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ مرفت کا فیض اتنا طاقت والا تھا کہ یہ عذیتیں تو عام ہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر جب تک دنیا قائم رہے گی قائم قائم رہے گی پھر وہی میں نے کہا فیصل بھائی کو کہ یہ معرفت جس جس کو ملتی ہے یہ قیامت تک جاری ہے اللہ کے ولیوں کا کیوں ذکر کرتے ہیں حضور کے صحابہ کیوں قرآن ہو جاتے تھے سین ابو پکر صدیق نے گھر مال مال فکر ہر چیز حضور کے قدموں میں کیوں قرآن کر دی ایلی شہر خدا نے ہر چیز کو کیوں قرآن کر دیا سیگن عثمان غنی نے ہر چیز کو کیوں قرآن کر دیا کہ ان کے سینے اللہ کی معرفت سے منور ہو چکے ہیں اور یہ فیضان جب علیاء کے سینے میں آیا کہ میرے بابا جی آپ ایک آیت تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ پتھر میں بیٹھے یہ نہیں دیکھا کہ سڑک بنے گی یہ راستے بنیں گے پھر میرے ذکر ہوگا تو لوگ آئے گے کیونکہ معرفت کا فیض اتنا طاقت والا تھا کہ جنگل میں بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کیا تو مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا دیوانا وارا کے فیض یہ وہ فیض ہے اس لیے معرفت جس کو مل جاتی ہے اس کا سینہ پر کتنا طاقت والا ہو جاتی ہے تو پھر حضور کے سینے کی کیا بات ہے ہاں 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 جہاں سے ساری معرفتیں برکتوں کا فیض اتنا اس لیے تو ہم دیوانے ہیں نا سرکار کا ذکر کرتے ہیں یہ ذکر اون سرمایہ ایمام باباد ایسے نہیں ہوتا یہ اس کی معرفت کو حاصل کرنا یہی وہ طریقہ ہے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں شاید کوئی لمحہ میرے رب کو پسند آ جائے کوئی ناد کا مصرہ میرے سرکار کو پسند آ جائے تو آنے والے جتنے بیٹھیں ساتھ بھی بن جائے یہ یاد رکھنا اس لیے صوفیانے بزرگان دین نے ان طریقوں کو اپنے اپنے طریقوں کے مطابق اپنے شیخ تعلقت کے مطابق اس کا احتمام کیا آج دیکھ لیں میں کہاں فی جی لے کے کہاں تک آیا پوری دنیا کا سفر کیا ختم خالگان کو ہم نے پڑھا اسے تردیب دیا یہاں پہ کتنی بار پڑھا ہے اور وہ فیضان ہے آج وہی ختم خالگان شیخ اس گھر میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ختم خالگان کی برکات کے صدقے اس کی عظمتوں کے صدقے اور جو ان موجوان بچوں نے حضور کی مدہ سرائی کی حضور کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ حدیعہ ناد پڑھا اور عارف بھائی یہ بڑے پیارے صوفی ہیں انہوں نے وہ صوفی کے کلام کو پڑھا یہ میرے دوستو یہ سمجھو گو تو پھر پتا چلے گا کیا کمان ہاں پھر دیکھنا کتنی بڑی برکت ہوگی تو وہ ختم خالگان بھی یہ بھی نقشبندی صوفیہ دیکھنا کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے نقشبندیہ سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ سیدنا مبقر صدیق کے دامن سے لکھتا ہے اور سیدنا مبقر صدیق کا وہ مقام ہے یہ جماعت السانی ان کا مہینہ ہے انبیاء کے بعد اس قرآن عظیم میں جس کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے وہ سیدنا مبقر صدیق یہ شان ہے یہ اور پانچ سو سے زیادہ احالی حضور کی نور والی زبان سے میرے ابو بکر کی شان کی حوالے سے تذکر ہے اور اس پہ جو ہے مور لگائی تو حضرت علی شریف خدا نے لگائی ہے یہ اتنی بڑی شان ایسے نیشہ نے ملی انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا مکہ میں اور بھی در بڑے بڑے تھے لیکن اتنی شان والا یہ بہت بڑا مرچنٹ بھی تھے کاروبار کپڑے کا کرتے تھے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ران آرڈر کے جو جتنا بھی مکہ میں ان کے دارے ندبہ بنا ہوا تھا اس میں بھی ان کی بڑی ایک عمل دخلتا ہے ان کا بہت سٹرونگ پرسن اور وہ جو ہے حضور کے سب سے قریب رہنے والے ایک بہت سٹرونگ کمپیننی ہے ان کا یہ مقام ہے ان کا بھی یہ مہینہ ان کی نسبت سے بڑا شیو کی نسبت ہے اور میرے بابا جی صاحب کو چار سلاسل میں بیعت تھی یہ بھی یاد رخمان یہ ایک بک میں انگلک ارتضنوں میں ہے بابا جی صاحب میرے پردادہ ہونس سیدنا بابا جی محمد قاسم صادق موری رحمت اللہ تعالی ہے آپ نے چشتیا قاضیہ سروردی سب پرسنسلوں سے بیعت اجازت تھی لیکن آپ نے نقشبندی فیض کو آگے اور اس ذکر کو آپ اپنایا اور ذکر بھی جہر کو کیا اور آپ فرمایا کرتے تھے اپنی پاڑی ہماری دبان جو اس میں آپ اپنے گھروں سے نکلو اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے آو تاکہ وہ راستے بھی تمہاری بکشت کا سماہ بن جائے جن راؤں سے تو چل کے آتا ہے ذکر کر کے وہ رہے بھی جو گوائی دیں گے کہ ان رہوں پہ میرے رب کا ذکر ہوتا رہا سو سال پہلے مورا چیز جائیں تو کہاں پنتل ازاد کشمیر پر لندری وہ پیچھے جمہو کشمیر راولا کوٹ کہاں سے کہاں تھے پھر کلکتہ سے پھر بنگلہ دیش سے سری لنکا سے لوگ آئے اور یہ فیض آسل کھا کے چاہیے اب کتنا بڑے بڑے آستانیں ہیں گنگول شیف کتنا بڑا آستان ہیں نیرین شیف خورت گلہ شریف توری شریف بنگالی شریف یہ بڑے بڑے آستانیں ہیں پاکستان کے انہوں نے مورا شیف سے فیض آسل کی سیرالی شاہ صاحب ایران سے آئے ہیں صلیبت اللہ شاہ یہ فیض ہے حضور بابا جی کا ان کے دامن سے جو لگا کیونکہ وہ معرفت سے متعارف سے اللہ کا ذکر ہم کے سینوں نے بات آج اسی نسبت سے یہ ختم و خالیان پڑھیں گے تاکہ اس کی برکت سے ان کے گھر پہ کروں فرمائے گئے یہ دفعہ رمجل صاحب بڑا پیارے ساتھی ہیں ہمارے آج محبت والے عشق والے وہ جلل میں ان کے گھر اس شہر میں بہت بڑا میرا پروڑام ہے بڑا خاندان ہے ان کا بڑا یہ بیٹا بیٹھا ہے ان کے بزرگ گئے ہیں لنگر پکاتے ہیں کتنا عرضہ چالیس سال یہ کہہ رہے ہیں میں چھوٹا ساتھا سب دیکھا ہے وہ آکے وہاں پہ بس تنور پہ بیٹھ جاتے تھے اور میرے دادا حضورت سے والیانہ مانگ کہ وفا تھی کہ وہ وفا ہے تو پھر یہ انہم آسلت ہے وہاں پہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے اس کا عشق کتنا ہے بلال کا عشق کتنا ہے تو یہ آلہ مقام ہے نا ابو بکر جیسے اور عزت عمر فاروق جیسے حضرت ایلی جیسے جب بلال آتے ہیں تو بلال سیدی بلال کیا کے پکاتے ہیں کیونکہ ان کا عشق کامل تھا سید ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے ان کے حوالے سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں برکر سے ویسے تو جسا میں نے کہا ہے یہ بالکو ایتھنٹک بات ہے فائنسل سے زیادہ آلی ہے اور آپ کی یہ صحابیت قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے اتنا بڑا مقام ہے تو آپ نے یہ بڑی خوبصورت آدیث ہے بخاری شیف کی کو اس کے لمبی احصر میں مقصر کر کے کہ فکر خیال اور مال تین چیزیں ہیں فکر یہ جو سوچتے ہیں خیال اور مال سب کچھ جو ہے نا حضور کے درمے پر وانکار اور جب ہجرت کا وقت ہوا نا اب لبی بات آ جائے گی تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے سرکار کے ساتھ جاؤ ہوتی ہے نا لیکن حضور کو پتا تھا کہ کس نے میرے ساتھ جانا ہے سب کو باری باری بیچتے رہے مدینہ شیف چلے جاؤ 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 سین ابو بکر کو بلایا نہیں لیکن وہ بھی عاشق تھا حضور کا انہوں نے چھے مینے سے دو اونٹ جو ہے پال رکھے ہوئے تھے اس میں ہم سفر کریں گے وہ ارادہ ان کا کامل تھا جب میں ہی جاؤں گا اور جب حکمِ الائیو آ گیا کہ جانا ہے اس رات کو اور بستر پہ علی شریف خدا کو لٹانا ہے اور ہم سفر بنے گا تو ابو بکر صدیب بنے گا یہ شان تھی نا اور جو بلایا گیا پھر سفر ہوا یہ ان کو ایک کریکٹر میں بتا رہا ہوں تو جب اونٹھنیاں پیش کی نا تو کہا یارسول اللہ میں نے رکھی ہے بڑی اس کو کھلایا ہے سفر کرنا ہے حضور اب حضور کا دیکھیں نا جیجمنٹ اور پھر حضور کا وہ کمال آپ نے فرمی رہا کہ کتنے کیلئے ہے کہ یارسول اللہ میری اجازمی گربان ہے ہاں نہیں یہ سبق دینا تھا سرکار میں اتنے کی کہا یہ میرا حصہ اس میں ڈال دو سواری جو ہے میری سواری کا میرا حصہ دینا تو آپ نے اس بخاری شیر کے حدیث کے خیال بھی کامل تھا مار بھی کامل تھا فکر بھی کامل تھا اور خیال سے اب لبی حدیث ہے صرف خیال کیا کس حدیث کا میں دناتا ہو کہ ایک واقعہ تھا جب کچھ جگڑا ہوا کسی کی ملے گا تو حضور چلے گے اس کو سٹلمنٹ کرنے کے لیے نا نماز کا وقت ہو گیا سارے صحابہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے گزارش کی سیئن ابو بکر کو کہ آپ مسلح پہ کھڑے آگے انہوں نے نماز جاری ہے تو پڑھنے حضور ابھی آئے تشریف نہیں لائے تو آپ حکم تھا تو آپ کھڑے ہوگے جماعت جاری تھی اب یہ سوچ و امیجن کرو خیال جو میں نے کہا خیال یہ حضور آگے کسی نماز کے دوران جب صحابہ نے دیکھا تو ان کا خیال کس کی طرف گیا حضور کی طرف گیا کیا پڑھیں نماز پڑھیں اللہ کی خیال میں نے نبی کی طرف جلا گیا جب خیال گیا تو آج وہ کہتے ہیں خیال ہے تو نماز جاتی ہے ان کا خیال ہے تو نماز تعمل ہو جائے یہ کہانا ہے یہ کہانا ہے صحابہ نے دیکھا تو حضور اب صفوں سے چین کی آگے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا دن ہے تو میں ان کے خیال کے حوالے تھی یہ تذکرہ یہ حدیث تو نہیں ہوگی آپ لے آگے جب چلے آگے صفوں کو آج کچھ ہے بڑے سے بڑا مفتی بھی کر کے دکھائے نا توڑے نا صف کو ہوگی یہ شان میرے رسول خواہ سے شکر اللہ شکر اللہ شکر اللہ یہی باز ہے نا صف میں آئے تو صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور آگے الٹے ہاں سے ایسے ایسے کیا تاکہ باخبر ہو جائے ابو بکر بھی کہ حضور بھی نماز میں شامل ہوگی اب سارا یہ ہو رہا ہے سلسلہ اور نماز بھی ہو رہی ہے ہو رہی کی نہیں ہو رہی وہ میند بخاری نے یہی پڑھا ہے ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے سید ابو بکر پیچھے آئے میرے کملی واضح نے آگے ہاتھ کر اللہ قبول کر لیا جاری رکھ لیکن وہاں پہ عشق کام والا جاتا ہے حضور آپ نے پھر پیچھے ہٹ گیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ تیرے محبوب نے مجھے پسات کر لیا لیکن پھر مسلے سے پیچھے آئے نماز بھی جاری ہے سب بکر پیچھے آتا ہے میرا رسول آگے چلا جاتا ہے اللہ رسول یہ ہے شام دکھو خیال آیا کس کا نبی کا اور پھر نماز ہو رہی ہے آپ کی کہہ رہی ہے یہ حدیث کیسی ہے پھر میں مانوں سے یہ نبی کی شانیں ہیں کمال ہیں ہر چیز حضور نے نہیں صحابی کو کہا تھا سین ابو بکر کو بھی ایک اور صحابی بھی نماز پیڑے سے بلایا تو وہ لیٹ ہو گئے یہی بات ہے نا تو حضور نے پوچھا میں بلا رہا تھا تو آپ لیٹ کیوں ہو گئے کہا یا سنوہ نماز پڑھ رہا تو کہا پھر میرے رب کا حکم نہیں سنا اے قرآن میں میرے رب نے نہیں کہا کہ جب نبی بلائے تو پھر ہر چیز کو چھوڑ کے نبی کی بارگاہ میں نبی کا بلانا نماز سے بھی عقی ہے تو جہاں سے چھوڑی ہے چھوڑ کے آ جاؤ حکم مان کے پھر وہاں سے جرو کر لو نماز پوری ہو جائے یہ شان اللہ نے میرے رسول کو ادا دی ہے تو پھر دیکھیں نا جس نے مرفت کا سارا فیض حضور کے سینے میں ڈا دیا اس نبی سے جو پیار کرے گا محبت کرے گا وہ ابو بکر صدیق نہ بنے گا تو اور کیا بنے گا وہ علی شہرِ خدا نہ بنے تو اور کیا بنے گا وہ اسمانِ غنی حیاء کا پیکر نہ بنے تو کیا بنے گا یہ عمرِ فاروق جس کے لیے حضور نے اپنے ہاتھوں کوٹھایا ہے وہ ابو جیل کے لیے نہیں یہ عمرِ عمر بن خطاب کے لیے تھا وہ کیسے نہ پھر عدل و انصاف کا پیکر بنے یہ شانے تھی آپ نے کیسے و قصرہ چھبی لاکھ تک حکومت کی ہے کپڑے پہ پیوند لگے ہوئے ہیں آج ہم نخرے کرتے ہیں نا وہ دیکھو وہ اچنی بڑی سلطنت کا حریفہ بن کے کپڑوں پہ ٹانکیں لگے ہیں سونے کے مہر میں رہ سکتے تھے ابو بکر عمرِ فاروق لیکن قرمان کر دیا نبی کے عشق پہ آرچیز پہ اس پیغام کو پنا دیا یہ وہ یہ ویڈیوز دیں ان کی یہ وہ چیزیں ہیں میرے دوستو جو سنیری عروب پہ لکھی ہوئے جو قرآن میں ہیں اگر اس کو اپناو گے اپنی اپنی زندگی میں انشاءاللہ آپ کی یہ ساری مشکلیں آسان ہوں دنیا کا مال بھی آئے گا انشاءاللہ لیکن یہ انٹینشن ہو یہ سب کچھ ادھر ہے اس نبی کی وفا ادھر لے کے جائے حضور کے وفادات بننے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے میں نے خیال ہے ابھی تو مال کی بات ہے فکر کی بات ہے پھر وہ لمبی ہو جائے گی تو پس یہ سوچو کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے آتا نہیں مجھے آتی یہ ساری میں نے موقع کا بہت خیال رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے میں نے موقع صدیق سے تو میری بڑے انس بھی ہے میں تو جس انداز سے بیان کرتا ہوں کچھ اور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے اور میری لیے یہ ایک بہت آنر اور میں نے آپ کو پیاریٰ پاک کرنے کے لیے ایک بیان کی دنیا ہے یا اندر کی دنیا ہے یہ بڑی بڑی دنیا ہے اور جس نے اندر کی دنیا کو پا لیا وہ بابا جی کسم مڑی بن گئے جس کو آج ہی ہم یاد کرتے سپیرہ مرپیر سرکار شہنشاہ بغداد کو یاد کرتے ہیں مہیتی چچی سنجھری کو یاد کرتے ہیں حضرت مجد الافثانی فکری صوفی جتنے اکبر کو لکار لیا ان کو یاد کر رہے ہیں ان کے محاب خندرات بن گئے ہیں لیکن مجد الافثانی کا عشق آگ ہی ہمارے سینوں میں آباد ہوا یہ وفا ہوتی ہے نا یہ ہے وفا تو ختم خالیان سارے پڑھیں گے اپنے ناس کو اچھی پڑھیں گے